باری آگئی آج کی خاص چرچہ کی اور خاص چرچہ یہ کہ پریبار کی راجنیتی کو بچانے کے لیے اور ووٹ بینک کو بچانے کے لیے کیا کچھ زبانی جنگ چل رہا ہے تو بیہار میں جاتی گھنڈا کے بعد جاتیوں کی سیاست تیز ہے گووردھن پوجا پرکیندریہ منتری اور بی جے پی نیتا نتیانندرائی نے یدوانشی ملن سمارو کا آیوجن کیا تو لالو یادر بدک گئے جاتی گھنڈا میں بیہار کی دو سو نو جاتیوں میں سے سب سے ادھک سنکھیا یادروں کی ہی دکھائی گئی ہے چودہ پرتیشت سے بھی زیادہ تو نتیانندرائی نے سوال کیا کہ لالو یادر نے اپنی ہی پتنی کو مکہ منتری کیوں بنایا تھا جبکہ کسی دوسرے یادر نیتا تک کو یہ موقع نہیں دیا تو آر جیلی سپریمو لالو یادر بھڑک گئے اور نتیانندرائی پر جوابی حملہ کیا کہا اس کے خلاف ہم تیج پرتاب کو بھی اتار دیں گے تو اس کی زمانت ضبط ہو جائے گی تو نتیانندرائی نے بھی پلٹوار کیا اور کہا کہ لالو اپنے پریوار کے کسی بھی صدر سے کو میرے خلاف اتار کر دکھا دیں یہ میری چنوٹی ہے بات ایک اور پریوار کی ادھر پریوار کے خلاف ودروہ کرنے کے قارن پریانکہ گاندھی نے جوتیرہ دیتی سندیا پر تیکھی پرتکریہ دی پریانکہ گاندھی نے کہا کہ ہائٹ تو کم ہے لیکن اہنکار واہ بھائی واہ سندھیا کو گددار کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے پریوار کی پرمپرانی بھائی ہے گدداری کے ماملے میں تو جوتیرہ دیتی سندھیا نے بھی پریانکہ کے بیان پر پرتکریہ دی اور کہا کہ پریانکہ تو پارٹ ٹائم نیتری ہیں اہنکار پر شکشہ دینے سے پہلے خود ہی آئینہ دیکھ لینا چاہیے بیان میں اصم کے مکھے منترے ہمنتہ بیسوا سرما بھی کود ہے کہا گاندھی پریوار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا اس پریوار کے اہنکار نے تو کبھی دوسرے کی اہمیت دی ہی نہیں تو پریواروں کی پرمپرہ کو لے کر بیان بازی کا سلسلہ تیز ہوا ہے لیکن پانچ راجیوں کے چناؤں میں زبانی جنگ میں کئی مریادائیں ٹوٹی ہیں سوال یہ ہے کہ دیش کی پرمپرہوں میں پریوار کی اہمیت بڑھتی ہے تو لوک تنتر میں ونشواد کا سنگھرش بھی تیز ہوتا جاتا ہے اور بیہار میں لالو یادب اپنے یادب بوٹ بینک میں یا باقی بوٹ بینک میں بھی کوئی ہانی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ چنتہ انہیں اپنے پریوار کی ہے تو ادھر پریانکہ چمبل کے علاقے میں سندھیہ پریوار کو غدار کہہ کر اپنے پریوار کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن جو تیئیس دلوں کا وپکشی گھٹ بندن انڈی گھٹ بندن ہے اس میں بھی ونشوادی پارٹیوں کی ہی اہمیت زیادہ ہے ستہ میں کچھ پریواروں کو اپنے اسطیت اوپر آئے سنگٹ کے کارن گھٹ بندن میں آ کر ساتھ آنا پڑا ہے ہاتھ ملانا پڑا ہے ظاہر ہے کہ پانچ راجوں کے ودہان سبات چناؤ نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ وچاردارہ کے روپ میں ان کا آپس میں کوئی تال میل نہیں ہے لیکن پی ام موڈی کے بھی روض میں سب ایک ہیں ویسے ایک دوسرے کے خلاب بھی تال ٹھوکتے رہتے ہیں تو پریانکہ گاندھی نے جو اپنی بات کہی تھی جوتی رادیت سندھیہ پر تیکھی پرتکریہ دیتی تھی اور کہا تھا کہ ان کی ہائٹ کم ہے لیکن اہنکار میں واہ بھائی واہ سنیے ان کے جو سارے نیتا ہے نا بڑے وچیترے ٹائپ کے نیتا ہے پہلے تو ہمارے سندھیہ جی جانتے ہیں کیا ہے کہ کد میں تھوڑے چھوٹے پڑ گئے لیکن اہنکار میں تو بھائی واہ بھائی واہ ویسے انہوں نے اپنے پریوار کی پرمپرہ اچھے سے نبھائی ہے یہ تیکھا حملہ پریانکہ گاندھی نے کیا تو آسام کے مکہ منتری اہمنتہ بیسوا سرما نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا لکھا پریانکہ گاندھی جی نے شری مادھاب راو سندھیہ جی کے لیے جیسا بھدر باشا کا پریوک کیا ہے اس سے بہت لوگوں کی بھاوناوں کو ٹھےس پہنچی ہے جب میں کانگریس کے ساتھ جڑا تھا میں نے مادھاب راو جی کو بہت قریبی سے دیکھا انہیں میں نے ایک یوگی جن سیوک اور کانگریس پارٹی کے ایک سچے سفاہی کے روپ میں دیکھا ان کے لیے ایسے اب شبت کہنا بہت ہی دکھ کے بات ہے پریانکہ جی کی بات سے ایک بار پھر سے پرمانت ہوا یہ گاندھی پریوار کا آہنکار آسمان سے بھی اونچا ہے یہ پریوار بھلے ہی اپنے آپ کو شاہی پریوار سمجھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا بیرود کرنا راجدرو ہے اس پریوار کا استیتو ایک ہی بندو پر کھڑا ہے کہ دیش پر ساشن کرنا ایک ہی پریوار کے سادسیوں کا جنل صدہ بکار ہے تو وار پلٹ وار حملہ اور حملے کا جوابی حملہ سب کچھ چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے کس وجہ سے چل رہا ہے اور کیا چنتہ ہے ان پارٹیوں کی ان نیتاؤں کی اسی پر آج کی چرچہ ہمارے صلاحکار سمپادک ونود مشری جی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ آمیت گویل جی جو بھارتی جنتہ پارٹی راجستان بھاج پا کے پر بکتا ہے بہت بہت سواغت آمیت گویل جی ہمارے ساتھ راحل لال جی راجنیتک مشلشک اور کانگریس پارٹی کے سمرتھن میں بات رکھیں گے اپنی بہت بہت سواغت راحل جی آپ کا بھی میں اب شروع جنات چرچہ کو وستار دیتا ہوں ونود جی کے ذریعے ونود جی یہ کیا ہو رہا ہے ہائٹ کم ہے لیکن ہنگار بہت زیادہ ہے اس کے خلاف ہم اگر تیج پرتاب کو بھی اتار دیں گے تو زمانت ضبط کرا دیں گے یہ چل رہا ہے لگتا ہے کہ یہ پرچار کا ہی صرف اثر نہیں ہے یہ پرچار تو دوہزار تیس کے بدان سوا چناؤ کے لیے ہے ہی بیار میں تو چناؤ نہیں ہے بیار میں تو لگتا ہے چوبیس کی تیاری چل رہی ہے ابھی سے یہ حملہ اور جوابی حملہ کے ذریعے ونود جی لال جی میں آپ کی ریپورٹ سے آتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس صدرب میں ایک یہ پڑیوار بات جب آپ دیکھتے ہیں اور اس کے اہنکار کو دیکھتے ہیں اس کے بیچ میں اگر پرائیم نیسٹر موڈی کا جو لالکیلا کا اس پار پندر اگست کا بھاسند تھا اس کو اگر آپ یاد کریں تو ارہون نے دیس کے سامنے میں یہ بات رکھی تھی کہ پڑیوار بات جی اس کو ونس واد آپ کہہ لیجئے کہ ونس واد بھرسٹا چار اور توسٹی کرن یہ دیس کی سب سے بڑی سمسیہ ہے بلکل اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیمک کی طرح اس دیس کو کتر رہا ہے تو جہر سی بات ہے کہ سمسیہ کو رکھانکت کرتے ہوئے جب انہوں نے بات کہی تھی اور آج کے سندرب میں جب آپ اس پڑیواروں کے بیچ میں جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو تو تو میں میں اور جوانی جنگ جو چھر رہی ہے وہ صرف اپنے اصطیت کے لیے ہے اگر سمپل سی آپ بات دیکھیں کہ دیوالی کے بات اس طرح کے ایک سماروز سماروز میں یدونسی مہا سمیلن کا نیتیاند رائے جو ایم او ایس ہے ہوم منسٹری میں انہوں نے بیہار میں اور بیہار کے قدعوٹ دیتا ہے انہوں نے ایک سمیلن کیا تھا تو جہر سی بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ ناگمار لالو جی کو کیوں لگی کیونکہ ان کو لگا کہ ان کے یادب کے جو برچسو ہے ان کا یا وہ ایک چھتر مانتے ہیں کہ یہ ووٹ بینک ہے ان کا اس میں کہیں نہ کہیں سے یہ چھڑن ہو رہا ہے اور جب وہ یہی بات کہتے ہو نیتیاند رائے نے وہاں پہ کہی اس میٹنگ میں کہی کہ یہ بات بھائی اگر وہ سچ میں رہنما ہے نیتا ہے جننایق کی بات آپ لوگ کرتے ہیں تو بتائیے کہ لالو جی جی سویہ میں جیل جا رہے تھے تو اتنے سارے نیتاؤں کے بیچ پہ ان کو رابنی دیوی ہی کیوں ملی کیوں اپنے پتنی کو مکھے بنتری بنایا تھا وہ ہم لوگوں میں سے یا آپ میں سے یا کسی اور دوسرے نیتا کو کیوں نہیں یہ موقع دیا تھا تو یہ پڑیوار بات جو بات انہوں نے رکھی تھی وہ بات کم سے کم لالو جیدب کو اتنا اس بات میں لگا کہ ان کو لگا کہ سائد یہ ایک طرح سے ہمارے پڑیوار بات کا جو ہمارا سٹینڈ ہے اور ہم جو یہ بات لوگتنطر کی بات کہتے ہیں اس دونوں کو نیتیارندرائی کہیں ایکسپوج کر رہا ہے اور یہی بات جب آپ ہی دیکھئے ایم پی کے الیکشن میں اتنے جوانی جنگ کا وہاں پہ چل رہا ہے ہر پارٹیوں میں انڈیتا جو بڑے یا چھوٹے وہ ایک دوسرے پہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے اگر سندھیا کے وہ کونسونسی ہے چمبل کا وہ پوڑا علاقہ ہے اس میں پریانگا گاندھی اپنے میٹنگ میں سیدھے سیدھے سندھیا پڑیوار کو اگر گددار کہتے ہوئے دیکھتی ہے تو جہر سی بات ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ سندھیا پڑیوار کے سامنے میں گاندھی پڑیوار کا جو سٹینچر گاندھی پڑیوار کی جو اہمیت ہے وہ سب سے اوپڑ ہے تو یہ ساری چیزیں یہ آپ سوچئے کہ یہ ساری باتیں آپ کو بیسن دوہزار چوبیس کے لیے آپ نے بہت صحیح کہا کہ یہ اپنا اپنا ایجنڈا ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ جاتی گنہ نے ایک طرح سے یہ بیک فائر بھی کیا ہے بیہار کی حالت آپ دیکھئے کہ جس میں ابھی بھی آروپ ہے کہ آپ نے جاتی گنہ میں کیسے منپولیٹ کر کے ایک کاسٹ کو سب سے اوپڑ کیا باقی کاسٹ کو کئی اپ جاتیوں میں باٹ کے اس کو آپ نے الگ الگ دکھایا تو یہ چیزیں لالو یادب کو اس بات کا حوصلہ بلند ہے کہ ہم سب سے اوپڑ میں ہیں اور سب سے زیادہ جو کاسٹ کا ہمارا فیکٹر ہے وہ اہمیت ہوگی تو یہ بیک فائر آپ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے جاتی راج نیتی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑی ہے جو اس کا نتیجہ آپ نے ایم پی کے کے پاس بھی لیکن پہلے راحل جی کے پاس راحل جی یہ بتائیے کہ جیس طرح سے یہ زبانی جنگ چل رہی ہے ایک راجنیتی وشلشک کے طور پر آپ کو لگتا نہیں کہ جو وپکشی انڈی گھٹ بندن ہے اس میں شامل دل چاہے کانگریس رہے آر جیڈی رہے یا کوئی بھی دل رہے پریوار واد بھرشتا چار الف سنکھک تشتی کرن یہ تین مدے ایسے ہیں یہ تین ایسے کمزور نس ہیں جس کو کبھی پردھان منتری موڈی دوا دیتے ہیں کبھی جوتی رہ دیتے ہیں سندھیا دوا دیتے ہیں ان کی نسوں کو کبھی اہمنت بشوہ سرما بھی دوا دیتے ہیں یہ کمزور نس جو ہے یہ تینوں پردھان منتری نریندر موڈی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے مدے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مدہ ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں یہ پارٹیاں وپکشے پارٹیاں رکشاتمک مدرہ میں آ جاتی ہیں دیکھیں بھرستہ چارتے بڑا ماملہ تو ہے اس میں کہیں کوئی شندرے کی بات نہیں ہے پریوارواد کا ماملہ دیکھیں اس کو تو بڑا ماملہ جس روپ میں بنایا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کجھل پریوارواد سے گرس دیکھتی ابھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ دیکھیں کرناٹک میں پردے سفر دیکھیں کس کو بنایا گیا یدوربتہ جی کو کہ بیٹے کوئی پردے سفر دیکھ برانے پڑا گیا بھارتی انتہ پاٹی کو پین سرکار میں آپ انڈراد تھاپور سے لیکن تمام بڑے نام دیکھیں گے جو پرانپرک کے پریوارواد دیکھاتے ہیں اگر تیم انڈیا کو بھی دیکھ لیجئے تیم انڈیا میں جو سامل ہے جو چھتری گھت سامل ہیں پریوارواد جانتہ سوکار کرتی ہے تب دیکھیں لالو جانتے پرانپرک لگا دیتا ہے کہ وہ آجڑی پرلاربادی پارٹی ہے جان رہے کہ 2020 میں جب مکیس کمار جی ساتھ میں نہیں تھے آرگیڈی ایک طرح سے چھوٹے چھوٹے کامرس ورانی دلوں کے ساتھ لڑی تھی تو ابھی وہ سب سے بڑی پارٹی بنی تھی بیہار کی بیہار کے جانتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی دوسری طرح کے دیکھتے ہو ان کا چینگ کیا تھا تو یہ ایک ستائی تیسکتی ہے تو بیہار میں آرگیڈی سب سے بڑی پارٹی بنی اس لیے آپ ان کو ویلیڈی دے رہے ہیں کہ آرگیڈی جو بھی راجنیتی کرتی ہے بڑی پارٹی بنی تو اس کو وہ ویلیڈ ہے یہ کہنا چاہ رہے آپ نہیں میں دوسرے کی پر آرگیڈ جی نے بڑا جور شور آرگیڈ لگانا تا ویپاکشی انڈی گرون دن کے تمام لوگوں کے اوپر پریوار واد اور برشتا چار کے لیے تو آپ نے بی جی پی کے طرف گیند اچھالا ہی ہے تو شنی کرن کے لیے بھی اچھالی دیجئے میں جواب لیتا ہوں آمید گویل جی سے آمید جی انہوں نے پورا گیند آپ کی طرف اچھال دیا چاہے پریوار واد ہو یا برشتا چار ہو دیکھ میں کہنا چاہتا ہوں موتی لال نہرو سے لے اندرہ گاندی اس کے بعد راجیو گاندی پرسونیا گاندی راہول گاندی پانچ پانچ پیڈیوں سے جو لوگ لگاتا ایک پارٹی کو اپنی بپوتی سمجھ کر چلا رہے ہیں اور جس دیش کے پدان منتری کا لائے قانون سنسط میں ٹکوڑے ٹکوڑے کر کے پھار دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ ان لوگ مان سکتا کیا ہے ان کو جوتی راتی سے لیا بھی چھوٹے نجر آئیں گے ان کو دیش کا سبیدان میں چھوٹا نجر آتا ہے ہنگری اس کے ایک مریش نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ گاندی پریوار کو ان جاتوں سے چھوٹ ملنی چاہیے تکیس آدار پر دیش کا سبیدان تیہ کرتا ہے کہ ہر آدمی اس جات کے دائرے میں آتا ہے کہنے کا ہے کہ ہمارا جو سنگل پہ اس سنگل کے حساب سے لگاتار ہم دیش کے عام جن کے وقاف کا کام کر رہے ہیں ہم دیش کے ہر نیچے تک انتیدہ تک کی یوزنہ ہم پہنچا رہے ہیں دیش کے پردان منتری بینا رکھے بینا تھکے بینا چھپتی لیے لگاتا دیش کے لیے کام کر رہے ہیں دیش کہاں سے کہاں پر ہے 2014 سے پہلے کے پردان منتری اور 2014 کے بعد کے پردان منتری لیکن دیش کے اندر آدم وشوات کا بڑا باتار منائے چھپ ہے چھپ ہے ازار کروڑ سیکھ روڑ بستا چار کے گھوٹا لے کے سب اکھوار رنگی رہتے تھے دیش میں یہاں جہاں دیکھو وہاں بم خورتے رہتے تھے آپ کا سرطہ دکاس نہیں ہے اور آج کی تاریخ میں آپ جو بات کر رہے آپ بھارت کتنی مجھبوت ہے آج پورے وش میں دیکھ ہے یہ ان تمام کامیابیوں کے ساتھ آپ کانٹر کر رہول جی آپ چھوٹی سی بات رکھ دیجئے کانٹر کر کے پھر وینود جی کے مارس تک ہم لوگ دیکھیں 83% کا growth ریٹ ہوا ہے دھرتی پر بھی بات کر لیجئے دھرتی پر جو دیش ہے ان کی بات کر لیجئے کورونا کال آیا عرض مجھوستہ دسویں نمبر سے پانچویں نمبر پر آگئی لالچان جی لالچان جی لالچان جی دیکھیں دسویں سے پانچویں آئی ہے لیکن اگر منوان سنگھ چل رہا تھا کبھی ہم لوگ تیسرے وستار سے جواب آمید جی دیں گے آگے چل کے بھشتہ چار کے ماملے پر خالی اچھی چیز مٹ ہے سی ای جی نے تین تین بڑے ماملے لے آیا ایس امید جی سے میں جواب اس پر لوں گا جواب ونوت جی جس طرح سے یہ پریوار اہنکار اور یہ سب چیزیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کئی پارٹیوں کے لیے سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ان کا ووٹ بینک کہیں ادھر ادھر نہ جائے اور ان کا ووٹ بینک اگر بنا رہے تو ان کے پریوار کی ستہ بھی بنی رہے پوری کوشش پوری قواید اسی کے اردگرد گھومتی نظر آ رہی ہے کیا لان جی میں آپ کے سوال کا جواب دوں اسے پہلے راہل جی بہت بدوان آدمی ہے راجنیتک سمکچک تو اب اس لے سکت تو اپنے کو بتاتے ہیں لیکن یہ کانگریس کے لائن میں کانگریس کے پروکتہ بن کے میں نے پریچے میں ڈال دیا تھا پہلے ہی تو وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں سہی تو وہ پارٹی کا نام چھپا لیتے ہیں لیکن وہ جو بھی کرے ہیں ٹھیک بات ہے لیکن اپنی بات وہ رکھ رہے ہیں مجبوطی سے لیکن جو بات ان کو کہنی چاہیے ایک وشلیسک کے روپے اور سمکچک کے روپے وہ کہنا وہ بھول جاتے ہیں پڑیوار واد میں اور پڑیوار کے سدسکی چناؤں میں لڑنے کی بات میں دونوں میں انتر ہوتا ہے یہ بات راہول جی جانتے ہوں گے کہ انہی کی پارٹی کی سونیا گاندھی پورے کاؤنگریس پارٹی میں اسے ستر سال کی پارٹی ہوئی ہوگی اس میں سب سے زیادہ ادھیاکش پت پہ رہنے والی صرف سونیا گاندھی ہیں بیس سال لگ بگ رہی ہیں ایک ہی پڑیوار کی ایک ہی پارٹی میں آپ یہ دیکھئے کہ اس کے بعد ان کا جو چارج لیا ہے وہ راہول گاندھی نہیں لیا تھا یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پبلک میں لینے کے لیے اور الیکشن کمیسن کے اس کے کارن یہ چناؤ تو کرا لیتے ہیں لیکن آپ ملکار جن کھڑگے کی جو حالت ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم آلہ کماندھ سے پوچھ کے یہ بات بتائیں گے کڑناٹک میں ہی آپ یہ دیکھئے جب سویہ میں ایک ریسیس تھی تو ملکار جن کھڑ جے کہ آپ سننے راہول جی کہ ہر بات میں وہ کہتے تھے کہ آلہ کماندھ تائے کرے گا اگر پارٹی ادھیاکش نہیں تائے کرے گا تو آلہ کماندھ کون ہوتا ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے یہ بھی آپ جان لیجیے آپ لالو جی کے پڑیوار میں آ جائیے کہ RJD میں جب سے RJD کا گھٹن ہوا اور تب سے آج تک RJD کا کم سے کام بتا دیجئے کہ یہ راستری ہے اس کے ادھیاکش میں کچھ دوسرا نام آیا ہو آپ بتا دیجئے DM کے کہ کوئی بھی ادھیاکش کرونا ندھی سے لے کہ آج تک سٹیلن کا پڑیوار چھوڑ کے کوئی دوسرا آدمی آیا ہو کیا بات کرتے ہیں آپ نے اگر یدرپا کی بات کی ہے یدرپا پولٹکس میں ریٹائر کر چکے ہیں اور اگر 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 سکھ مراج نیت میں اور ایک کاویل BJP کے کارج کرتا بنکے اور انہوں نے یہ پد پایا ہے تو کوئی باپ کا اور پڑیوار کا یہ نہیں ہو سکتا یہ بات یہ بھی ہے بی ایس یدرپا اور بیٹے کے بیچ میں BJP کہ کتنے عدیق شاہے کرنا ہے دھومل جی کیا ریٹائر ہو کتنے سال ہو گئے اور اب انراغ جی کو لے کہ پڑیوار آئیے آپ تھوڑا کم سے کم اس چیز کو ریسرچ کر آئیے تب اگر آپ بتاتے ہیں تو لگے گا ایک سوال پہ آتے جو آپ نے بتایا تھا کہ انڈیا گٹ بندھن کا آپ یہ مول تتو دیکھ لیجئے ڈھونڈ دیئے اس میں سارے پڑیوار ہی ہیں میکسیمم چاہے وہ سپا کا دیکھ لیجئے ممتہ کا دیکھ لیجئے ڈی ایم کے دیکھ لیجئے کتنا گناہ ہو نام آپ کو یہ سب کے پڑیوار جو ایک ساتھ بھائے ہیں ان کے ایک existence کا سوال ہے تو مدھے پردیس کے اگر ساری پارٹیاں لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہے کہ انڈیا گٹ بندن جو ہے دو ہزار چوبیس کے لیے ایک جوٹ بنے ہوئے اس کا بجا کیا ہے آپ کو صرف خطرہ پی موڈی سے ہے اور اس صرف موڈی کے خلاف کے لیے آپ سارے پڑیوار ایک جوٹ ہوتے ہیں اور یہ انڈی گٹ بندن بناتے ہیں تو انڈی گٹ بندن کی اگر ویچار دھارہ ہوتی تو سیٹ شیئر اپ کرناطک کی چھوڑ دیجئے ابھی بھی راجستان میں ہو جاتا ابھی آپ مدھے پردیس بھی ہوتا چھٹی گٹ بھی ہوتا یہ نہیں ہوا تو آپ چیز کو بتانے کے بغیر آپ جو بائیں دائیں اکنومکس لے آتے راہول جی بلکل بلکل صحیح بات راہول جی کوئی کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں چھوٹا سا کاؤنٹر کیجئے پھر آمید جی کے چھوٹا سا کاؤنٹر کروں گا ابھی میں رائستان میں ہوں یہ جو ٹیم انڈیا میں کہ رہے ہیں کہ الگ لوگ لڑ رہے ہیں ویدان سوال کے چناؤو میں چھوٹی ہے یہاں پہ اکھنا سندھے گروپ کے لوگ ہیں وہ بھی چناؤ لگ رہے ہیں بہت پہ کے سامنے وہ چناؤ لگ ہیں اب آپ میں ذرا آمید گویل جی سے جواب لیتا ہوں آمید جی یہ راہول لال جی نے سوال اٹھایا کہ آپ پریوار بات کرتے ہیں لیکن آپ نے کرناطک میں بی ایس یدی ایرپا کے بیٹے کو ادھیا بنایا میری جواب دینے سے پہلے ہمارے ساتھی پینلس ہیں انہوں نے ان کی بات کا جواب دے دیا لیکن میں دوسری بات کہنا چاہوں گا جوال نیرو ایندرا گاندی یہ دیش کے پردان منطری رہے آپ نے چلیے کس طرح سے انہوں نے اپنے ادھکار کو نہیں چھوڑا اور لگاتار آج جو انہوں نے بتایا کہ اللہ کمان بار بار ملی کار جن کھڑکے 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 اللہ کمان تیہ کرے گا کھڑکے بزرگ نیتا ہے کھڑکے میرا کہنے مطلب یہ اور کس طرح سے پورو راست ادھک سن سے آپ لوگ نے بیوار کیا جنگی ڈیتھ ہو گئی تھی جنگے شوو کو آپ نے کار بہت 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 بھ بلکل یہ بھی ایک بڑی بات ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کی وپکس کی راجنیتی اور وپکس کی کی آج کی لڑائی جو ہے نا وہ مہنگائی وکاس اور بے روزگاری پر نہیں ہے جاتی گھڑنا پر آگئی ہے ان کا فوکس آگیا ہے اس پر گول پوسٹ بدلنے کے لیے مجبور ہوئی ہے پارٹیا چلیے آردھ بیوستہ پر ہم پہلے بھی بیس کرتے رہے ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ راہل جی بھلے سوال اٹھا رہے ہیں یہاں پہ لیکن پارٹیاں آج کل اردھ بیوستہ پر بولتی ہوئی بڑی کم نظر آ رہی ہیں بہت بہت شکریہ پھر حال آپ سبی کا